سلام علیکم دوست ورکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل جینی کی جو ہے فیڈ کا ٹائم ہو گیا اس کے لیے جو ہے نا سو ایمل سلیم بھائی جو ہے اس میں پانی لے رہے ہیں کیونکہ یہ پول کا پانی جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ گھرائی سے آتا ہے تو یہ لائی کا منرل وارٹر تو اس لیے زیادہ تر جب پول چل رہا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پانی پول سے بھر لیا جائے ورنہ موٹر چلا کے تازہ پانی موٹر سے بھر لیتے ہیں سو ایمل کا پانی بھر لیا اب اس کے اندر پانچ ڈھکنے جو ہے خوش دودھ کے ڈالیں گے اور پانچ ڈراب ڈائی گیس کے ڈالیں گے کیونکہ کل کی فیڈ میں جائے نا ہم نے ڈائی گیس کے ڈراب نہیں ڈال لیتے ہیں تو آج چودہ اگست ہے سب دوستوں کو چودہ اگست مبارک ہو میری طرف سے بہت بہت اور جو ہے اب جو ہے دودھ بناتے ہیں اور دودھ بنا کے جائنی کو پلاتے ہیں آج چھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے تو اب لیٹ ہوئے تو پھر اب اس کی جو شام والی کیمے کی ڈائیٹ ہے وہ بھی لیٹ دیں گے اور اس کے بعد جو رات والی کیمے کی ڈائیٹ ہے وہ بھی لیٹ دیں گے تاکہ اس کا شدول نہ ہو اس کا شام والی کیا ہے کہ دیانی کے جو ہے جو ہے جو ہے گوں میں آ رہے ہیں کہانی کے طرح یہ بدھتے ہیں اور اس کو خیڑ کرواتے ہیں بکٹی ہے وہ کیے دیتے ہیں آج چودہ اگست ہے اس لیے اس کو جانا بیس امیل بڑا سا دودھ بیا دیا ہے ورنہ اس کو ایسی امیل دیتے ہیں لیکن جاکر ساگھ سے پوچھا تھا کہ جاکر ساگھ کہتے ہیں کہ بیس امیل اس کی دائیٹ ملک بنایا دے اس لیے جاکر ساگھنے اس کو امیل دوست دیتے ہیں دیکھیں کیسے نو نو جانی یہ دیکھیں نیہیں چہتا ہم نے بھی سوچا کہ ہر پاکستانی ایک اچھے اور منفرد انداز میں چودہ انگس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو ہم نے بھی ایک انوکھا اور منفرد انداز اپنانے کی کوشش کیا آپ سب دوستوں کے لیے یہ دیکھیں یہ کیج ہم نے باہر نکلوا لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ کیج باہر اب ادھر فارم پہ لے کے آئیں گے یہ ڈالا بھی آ گیا اور اس کے اندر کو یہ ایک آدھا لائن پیک کرتے ہیں جو تیم بھی ہو اور اس کو گناہ پھیرا کے بھی آتے ہیں اور تاکہ جو پاکستانی لوگ روڈز پر پھیر رہے ہوں گے آج کے دن کو انجوائے کریں گے وہ لائن کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے اور ہماری خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اب اس کو جو ہے احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں فارم پر لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کے ادھر کوئی ایک لائن پیک کرتے ہیں اور لائن پیک کرنے کے بعد اس کو لوگتے ہیں اور کافی محنت کے بعد جو پنجرہ جس میں لائن کو لے کے جانا ہے وہ سکیوز کیج کے آگے لگا دیا ہے اور سب دوستوں سے مشورہ کر لیا ہے سب دوست کہتے ہیں کہ سوزی بیسٹ ہے ایک تو ٹیم بھی ہے اور دوسرا جو ہے بیلا سے اس کی جو ہے نا ہائٹ ذرا نارمل ہے ایچ چھوٹی ہے تو وہ جو ہے نا ایزی لی جو ہے وہ ٹرائول کر سکتی ہے اور کم تنگ کرے گی یہ دیکھیں سوزی فائنلی آ چکی ہے یہ دیکھیں اب اس کو سوزی کو کیج میں بند کرتے ہیں کیج میں بند کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے لوڈ کرتے ہیں ڈریک میں اور باقی سارا بھی لوگ آپ کے ساتھ سا شیئر دیکھیں یہ آگئے ہیں ہنیف بھائی اوپر دروازہ کھول دیا ہے اور اب سوزی کو طریقے سے جو ہے نا ادھر کریں گے اور ادھر کر کے بند کر کے پھر دروازہ ہنیف بھائی جب سوزی اندر آ جائے گی نا تو آپ نے دروازہ گرا دینا تاکہ سوزی لاک ہو جائے پہلے پہلے سنتی آجو 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 سوزی تو فائنلی بلال نے کافی زیادہ محنت کی اور سمجھداری کے ساتھ سوزی کو کیج میں شفٹ کر دیا بڑا کیج ہے جس میں سوزی آرام سے ٹرائول کر سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے گھوم سکتی ہے احتیاط کے طور پر یہ ہم نے لاک بھی لگا دیا ہے دروازے کے اوپر تاکہ جو ہے نا کسی بھی قسم کا راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے شیر ہے گائیں بھینس بیڑ بکری نہیں ہیں جن کو بندہ جو ہے اون دا روڈ سنبھال سکتا ہے اس لیے چھٹ چھٹی باتیں چھٹ چھٹی احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب ان کو جو ہے احتیاطا تھوڑی تھوڑی تاریں بھی لگا رہے ہیں تاکہ تاریں کیج کے درواز ہوتی سے گریپ کر لیں یہ دیکھیں تو دوستو احتیاط کے ساتھ جو ہے نا کی پنجرے کو باہر لے آئے ہیں اب اس کو ڈالے میں لوڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ شیر بہت زیادہ وزنی جانور ہے لیکن اب اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے نا اس کو لوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا رکھ سیدھا کرو نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ہیلتی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب جو ہے نا ڈالہ تھوڑا سا پیچھے کروا رہے ہیں کیونکہ ڈالہ کا رکھ صحیح نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں اب ڈالہ کا رکھ اس کے ساتھ کروا کے اس کو لوڈ کرواتے ہیں اور یہ احتیاطا یہ دیکھیں تاریں ہم نے لگا دی ہیں یہ دیکھیں اور یہ لاکھ بھی لگا ہوئے ہیں اور یہ سب بھائیوں کو فسینہ مجھ سمید یہ دیکھو کتنا فسینہ بہت وزنی جانور ہے یہ دیکھو بلال کہ تو بہت ہی فسینہ ہے بھائی ہے دیکھو حنیف بھائی کو یہ سلیم بھائی کیلئے حالت جانا پسینے سے بہت بری ہوئی ہے کیونکہ وزنی جانور ہے اور اٹھا کے خون گرم ہو جاتا ہے حبز بن جاتی ہے اور یہ ہمارا بوس ہے اصل چودہ اگست جو ہے نا اصل چودہ اگست یہ بھائی منا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو پاکستان کی شہلت پاکستان کا ڈراؤزر اور فول آج کام کوئی نہیں ہے کسی قسم کا چھوٹی ہے ازادی ہے آج یہ دیکھو جی سب ہم بھائی دو ہیں کام کر رہے ہیں کام کروا رہے ہیں اور ایک بھائی جو ہے نا وہ صرف ازادی منا پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ دوستو یہ ایک مخصفال جگہ ہے اور یہاں پہ ایک بھائی جو ہے نا بھائی دیکھو یہ دیکھ رہا ہے سوزی کو رکھا ہے جو آپ کو دیکھاتے ہیں اور ساری اوزی ہے ساری اوزی ہے یہ دیکھیں یہ بلال بھی ہمارے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ بلال نے جو ہے سوزی کو اائلیڈ بھی کروایا ہو جا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے خانے والی اوڈینز ہے یہ دیکھیں یہ سوزی کو اپنے سائٹ پہ بٹھائیا ایک جگہ پہ یہ دیکھیں ہی دیکھیں چھے کارپٹ بھی بکھایا Gothi اور یہ سارے خانے والی جو بھی لوگ ہیں اس کو دیکھیں اور میں آپ کو پمپ کی جگہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پمپ کو بھی ایک کچھے سے سجایا گیا اور جیسے ہی یہاں فنکشن شروع ہوگا وہ بھی سارا میں جو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کا پنسہ ہے اور کس کس طرح کی انتظام ہے لیکن خانہوار والے لوگ بہت خوش ہیں یہ دیکھیں بچے بڑے بزرگ کس لیڈیز بھی آئی گی تھی اس لکت میں نے بلاگ نہیں بنایا کہ لیڈیز لیکن عوام بہت خوش ہے یہ دیکھیں یوگر یوگر دیو ات یمaux ی موسیقی 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 ایمان ختم ہو گیا جی اب جائے گا سوزی کو دوبارہ ٹرک کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹرک بیک آرہا ہے دوزی بھی فل ریٹی کھڑی ہے ابھی بھی جو آنا آرڈینس کھڑی ہوئی ہے اور اپنا مول کو جا اچھا سا انجوایا کر رہی ہے پچھ سے اٹھا باو باو پچھنے سید سے اسے بھائی کو بلاو اسے کیا وہ کروائے اب یہ اچھے سے جو ہے نا اس کو لاک کر رہے ہیں اور لاک کرنے کے بعد ڈالے کو بھی لاک کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا لمبا سفر ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور یہ آرڈینس دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی اچھے سے جوائے کر رہے ہیں تو دوستو فائنلی جو ہے نا چودہ آگست کو بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کر کے فارم پر واپس آ چکے ہیں تو دوستو میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں اور جو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ ایک نیکسٹ ایک اچھے ویلاک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ